جی وربل نان وربل صحیح نوٹس کی یاد کر لیے کسی بچے کا ڈاؤڈ تو نہیں ہے جی آپ کو کوئی ڈاؤڈ ہے وربل نان وربل کا اور نان وربل کا جو ہمارے نوٹس انیشل ٹیس کے اس کا پورسن یہ بچے کہتے ہیں آپ سنیں کمپلیٹ کلیر ہوگے وہ جو دو بچے بیٹھے ان سے ہم سنیں گے پہلے دو پیج انگلیس کے اور باقی ایک ایک پیج سب سے پہلے آج ہے بجل ایسن ادھر آج بچے پہلے یہ کوئیسن ہے اس کو بتائیں کیسے یہ 32% کیسے آیا ہے جی ایکسپلین کرو بچے سر یہ آوٹ 500 سٹوڈنٹ ہیں جن میں سے 340 پریزنٹ ہیں اور پریزنٹ پرسنٹیج آف ایسنٹ سٹوڈنٹ ہم نے بتانا ہے اب یہ ہے کہ 500 سٹوڈنٹ ہے تو ایک ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جی کہ اگر ایک ہنڈرڈ کو ہم نے 20% رکھ لینا ہے تو 120 بچے تو ایک ہنڈرڈ ہو گیا 20% اور واپس 340 ہیں واپس یہ کرنا ہے کہ 10% ہو جائے گا 50 اور یہ ہو جائے گا 12% جا کے بنے گا تو 20 پلس 12 32% ہو گیا یہ ایک کوئیسن ہے بچے یہ ذر پڑو سر اس میں 24 سٹوڈنٹ ہیں اور ون بائی فور جو ہیں وہ میلیں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں 6 جو ہیں وہ لیڈیز آگئی تو اب ہم نے 6 کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے 25 25 25 25 اور اب یہاں پہ فیمل کی ہم نے پرسنٹیج بتانی ہے تو یہ 75 آ جائے گی کیسے آ جائے گی سر یہ کون سے فرمولہ لگا ہے سر اس میں یہ 24 ہے نا 64 در فرمولہ بتائیں یہ کیا نا ہم نے 24 کو ہم نے چار اسے میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا کہ ایک اسہ ہم نے 25 رکھا ہے 25% 2550 پھر 25 75 اور پھر 25 جا کے 100 ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ ایک جو چار اسے تو میل کے ہو گئے اور ایک اسہ جو ہو گیا وہ فیمل کا ہو گیا تو وہ 75 آ جائے گا جی صحیح کہتا ہے دانش یہ جو انیشل کی اس بھی کی تیاری وہ اس رکھ لیکچر نہیں ہے جو پروفیسر دیتے ہیں لیکچرز یونسٹیوں میں یہ اس طرح میں تیاری کرنی ہے ایک ایک لفظ کو آپ نے یاد کرنے ہے ویڈ کہے کہ ورڈ آپ کو آنا چاہیے میں نوٹس بچے لے رہتے ہیں سر جس پھر کہتے ہیں ہم خود پاس کر جائیں گے جب تک وہ تیاری کسی منٹور سے نہیں کریں گے تو ایسا یہ ہے اب بھی آئے دانش صاحب یہ بچے اس کوئیسن کے سنجھو کیا ہے یہ کوئیسن سر لیپیئر سے مراد اس سال کو لیا جاتا ہے جس میں فیوریر کی مینے میں انہتیس دن ہوتے ہیں تو انہتیس دن والا جو سال ہے وہ چار سال کے بعد آتا ہے اس میں چار سال اس کا انسر ہے ایسے اٹھائیس ہوتے ہیں ہاتھ سال میں پروری میں ایسے ہی ہے نا تقریبا نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تقریبا نہیں ہوتا ہوں ایسے ہی ہوتے ہیں سر چار سال کے بعد چار سال یا تین سال کے بعد سر چار سال کے بعد چار سال کے بعد یا سر چلو ٹھیک یہ ایک question جو ہے یہ والا کہ if fourth day of a month is sunday then fourteen day is Wednesday کیسے اب Wednesday کیسے نکالا گیا ہے اچھا یہ بچے یہ ساتھ ہی ہم نے answer دی ہوئی ساتھ ہی ہم سے answer دی ہے بچے پوچھے انسر کیدہ نے ساتھ دی ہے میں نے answer کیوں بہت میں تانکہ time نہ جایا ہوا آپ لوگوں کا جی سر اس میں ہم نے jump کرنا ہوتا ہے جیسے four day ہے تو ہر seven days کے بعد جو weekend کا دن ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے four plus seven is equal to eleven eleven plus three is equal to fourteen اب four day یہاں پہ mention کیا گیا ہے کہ sunday ہے sunday into sunday ہو جائے گا پھر آگے ہم نے three plus کرنا ہے sunday monday tuesday and venus day جو تیسرا دن ہے وہ پھر آگے venus day اس کانسر آجائے گا ہے شیک یہ question کیا ہے بچے سمجھا ہوں سر اس میں simple multiplication ہے جیسا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ calculator allow نہیں ہوتا تو آپ اس کو mind میں basically calculate کر لیں جس طرح ہم hundred کو seven سے کریں گے تو seven hundred ہے اور اگر twenty کو seven سے getting at one forty ہے تو seven hundred plus one forty is equal to eight forty یہ simple answer ہے اس کا ٹھیک یہ ایک بچے question ہے پڑھو اور سمجھا ہوں احمد وارڈ نورت and then turn left احمد نورت کی طرف ڈا جا رہا ہے اس نے turn left کیا وست کی طرف چلا گیا ٹھیک وست کی طرف then his present direction وست یہ سر کیسے بچے یہ جو سمجھائیں کہ ویسٹ نورت جو question ہے اس سے کونسا فرمولا کونسا کلیا کونسا صاحب نے گدھر سنگی ہے کہ آپ صحیح کرتے ہو یہ سر اس میں یہ کہ اگر آپ کے سامنے نورت ہے تو آپ کے پیچھے میں میں نے یہ براف ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے کے نورت ہے تو پیچھے سوت ہوگا اور ادھر ایسٹ ہوگا اور ادھر وست ہوگا ٹھیک ویسے یہ دوسرا بھی سامنے رکھیں یہ سامنے ہو تو ویسٹ آگے بیک پہ ہوگا رائٹ پہ ہمیشہ سوت ہوگا بس that's it yes sir اگر آپ سمجھو پشار میں کھڑے ہیں تو مجھے بتاؤ پشار میں کھڑے ہو تو ایس سامنے کو کونسا ملک ہوگا ایس سامنے ہے تم پاکستان کی اس میں کونسا ملک ہے انڈیا سر انڈیا ہے پاکستان کی اس میں کونسا ہے انڈیا پاکستان کی ویسٹ میں کونسا ملک ہے کے ابھی دیکھو یہ سیمپل چیزیں ہیں یہ سیمپل چیزیں ہیں نا ایس سامنے انڈیا ہے تو پاکستان کی ویسٹ میں کونسا ملک ہے سمپل میں پوچھ رہوں جی سر ویسٹ میں عربین سی ہے عربین سی ہے کیا ہے عربین سی ہے اور ساتھ اغانستان بھی ہمیں تقیب مقام پر لگ جاتے ہیں اغانستان بھی لگ جاتے ہیں اسی طرح آپ کے ساؤت میں پھر کون سا ملک آتا ہے ساؤت میں پاکستان کے ساؤت میں کون سا ملک ہے اغانستان ویسٹ میں ہے یہ بچے تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے پاکستان کی اس میں کون سا ملک ہے اس میں اس میں سر اغانستان اس میں یار اس میں کون سا ملک ہے ابھی میں دو دو پتہ دوں پاکستان میں کون سم ملک ہے انڈیا ہے پاکستان اس میں انڈیا میں کھڑا پشار میں کھڑے ہو آگے ویسٹ میں کون سم ملک ہوگا پاکستان کے جی اس میں دیکھیں ایران اور اغانستان تک بڑھنے ویسٹ میں پڑھتے ہیں تو نارت ویسٹ میں آگے صرف آپ جس یہ بتائیں گے پاکستان کے نارت میں کون سم ملک ہے وہ نکالو کون سے چینہ ہے ایسے ان شمالی علاقے سارے چینہ ہے شمالی علاقے جات بھی آپ کے نارت میں آتے ہیں اور پشاور کے ادھر پاکستان کس طور یہ وزیرستان کس طرف ہوگا وزیرستان ساؤت میں ہوگا کدھر ہوگا ساؤت ہی بھی آپ کے وہ ایر بین سی وغیرہ پڑھتے ہیں ایسا ہی ہے ساؤت میں ساؤت میں خراسی اس طرف ہے نا ساؤت کی طرف ہے تھوڑا ذہن لڑاؤنا کھڑو کیسے کروگے اتنا مشکل نہیں ہے مجھے کنفیوز کا تو خوصہ دلاتے ہیں یہ ورڈ مپ چھوڑو آپ پاکستان کا مپ ہے بھلی یاد کرنے بھر تو بات کی بات ہے میں باہر ورہا ہوں کہتا ہوں ایک مپ لے لو ورڈ مپ لے لیں یہ بہت ضروری ہے آپ کا انٹریو میں پوچھتے ہیں یہ چیزیں اور یہ ایس ویس نارسو ایک قویسن آپ نے اس طرح کرنا ہے اس لئے آپ نے ایس کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے پر اس لئے آپ پشار میں کھڑے ہو فرس کرو اسلامباد میں کھڑے ہو کدھر کھڑے ہو اسلامباد ادھر آگیا ٹھیک ہے تو یہ پتہ ہو نہیں اسلامباد کی مشرق میں کون سے ہے مغرب میں کون سے شہر ہے ٹھیک ہے سارا پتہ ہونا چاہیے آپ گجر خان کے رہنے والے ہو وہ آج بندہ گجر خان کا ہے وہ تھا یہاں پہ جو بچا ہے دانش آپ کو اپنے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے وہ یہ پوچھے کہ آپ گجر خان کے بیس میں کون سے ہے اپنے شہر کے تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ پنڈی نارد میں ہے گجر خان کے ویسٹ میں ہے سعود میں کجھر ہے اسلامباد کس طرف ہے یہ اپنے ایریہ کے کم از کم ہے پاکستان کا ورڈ میپ اپنے ایریہ تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے نا جی نیکس آگے کوئشن یہ ایسن صاحب بتائے گا ہمارا یہ دوست ہے جی یہ پڑھو پہلے میں کون سو پڑھا یہ سر جی یہ پڑھو سیکنڈ ڈے او منتھ is فرائی ڈے دن دا ٹوانٹی تھرڈ ڈے فرائی ڈے کیسے آگے ہے سر یہ اس میں یہ ہے کہ ار دن جو ہے وہ ایک ارمہ افتے بار ریپیٹ ہوتا ہے تو اگر دوسرے دن ہمارے پاس منت کا فرائی ڈے ہے تو ناوہ دن بھی فرائی ڈے ہوگا کیسے نکال ہے اونیوں پہ گنوں یا جمپ لگا ہوگے سر سات سیون ایٹ کریں گے جو کیونکہ اس میں بچے اس میں آوگے ٹائم بورڈ شارڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹائم شارڈ ہے تو آپ نے جمپ لگا آگے دو دو ہفتے کا کرو گے تین دن ہفتے کا کرو گے اس میں جمپ لگا ہوگی یا سر اس نے ریورس میں آنا ہے ریورس جمپ لگا ہوگی یا سر وہی ریورس کرو گا ہفتہ وہی دن آئے گا ظاہر ہے یا سر کوئی مشکل نہیں ہے چار دن چار ہفتے کرو گا وہی دن بنے گا اس لئے کیسے آپ نے دنوں کے سالف کرنا یہ سارے آپ نے وربل یاد کر لی ہیں یا سر وربل میں کسی بچے کو کوئی دشواری مشکل نہیں آتا نو سر یہ ہمارے ہیں نوٹس جو بچے دردر مغوا رہے ہیں پورے پاکستان سے یہ اے ایف این ایس میں بھی کام ہوا رہے ہیں یا سر بچیاں پاس ہوئی ہیں نوٹس پڑھ گئے اے ایف این ایس کی یہ آپ مغوا سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹس کو بھی پڑھیں لیکن صرف آپ نے نوٹس سے بروسہ نہیں کرنا آپ نے اپنے نوٹس بھی بنانے اور محنت کرنے شدی ہے سر میں نے دیکھ کوئی کوئی کوئیشن کے اندر سے کوئیشن نکالنے ہیں ایسا ہی ہے نا کوئیشن کے سر کوئیشن نکالیں گے نہیں یہ سر وہ بہت سارے آپ نے نکالنے ہیں اس تو نہیں سر ہاں بہت سے کوئیشن کے اندر سے کوئیشن آپ نے خود نکالنے ہیں اس طرح سے یاد کرنے ہیں کوئی کوئیشن ہے کسی بچے کا آپ آئے شہزادہ ہمارا جو بیٹھ ہوئے احمد اس نے کیا کروائی کی ابھی تک جی کتنے یاد ہیں بچے دو سفر یاد ہیں صحیح انگلیش کے دو دو چلو پہلے پوچھتے ہیں اس بچے سے جی اب مطلب بریتھ اس کے کیا مطلب ہے اس کو جملہ بناو ایڈینٹی ٹھی یاد ہیڈیٹی ایڈینٹی ٹی سناختھر ویڈیوڑیر کریج اربن شہری ویلیوڑ بیرچو سکافت آئی لائٹ پکستان رین رین ریجن راج پاکستانی ریجن ریجن نہیں ہے رین ہے بچے راج ریجن الگ چیز ہے رین الگ ہے ریجن کے سپیلنگ ہی ہو رہے ہیں سالو بلیسنگ ہیچی چانہ ہوں ہیچی چانہ ہوں ایلیویشن راحت بلندی ہے بلندی ہے ایلیویشن آف کٹی ٹو ایٹ سکس لیون میٹر ڈسپائٹ 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 کونفیڈنس لوس کیوں کر رہے ہو بچے ڈسپائٹ اے بچہ کس کے والے ہیں آپ کے والے ایسے نہیں یہ وہ چھوٹا ہے اس کو تو آپ نے صحیح فٹ کرنا ہے بچے کو جی یہ بچہ کیسے تیاری ہے آپ کی ٹھیک نہیں ہے نا اونچا بولو ٹھیک ہے آپ اتنے ڈرے ہو کیوں اور اس کا مطلب کیا ہے جی بولو اور اس کا کیا مطلب ہے ریوینج کا کیا مطلب ہے انتقام انتقام اس کا جملہ بناو تیاری نہیں ہے بچے اس بچے کی پرپریشن زیرو ہے ایسن صاحب اس کی کیوں نہیں تیاری کر رہی سر یہ اس کے ساتھ میرے ساتھ جی نہیں نہیں ایسے ادھر ویڈیو میں بنا سنے کیا کرنا ہے اس کے کونسے آئیس بی تو نہیں ہو رہا اس نے کریڈ کالج بھی جانا ہے دو اس کے ٹیسٹ میں دی ہوئی ہیں دو انگلیس کے باقی ایک صفحہ کل دوبارہ ان کی ویڈیو بنے گی کوئی شک ہے کسی بچے کو لاس میں دروشی پڑھیں بیٹھ جائیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم یہاں سب بچوں کو کمیاب فرمائیں ہم سے جو غلطی کتائی ہو جاتی ہے یہاں ما فرما دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم